موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات سے متعلق ایک پوری سیریز میں آپ کو دے چکا ہوں جس میں دو سو کے قریب دروس موجود ہیں آپ اس پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جنات سے متعلق اس میں بہت ساری انفرمیشن ہے آج کچھ اور اس زمن میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنات کے بارے میں قرآن کریم بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ جن کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا اور کس چیز سے پیدا کیا گیا خلقناہ من قبل من نار سموم بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا گیا اور پھر صورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو پیدا فرمایا وخلقنا الجاننا ممار جم من نار اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لوکے یعنی کے لپٹ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ کے شولے سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح زمین پر جنات کے زمن میں علامہ سیوتی جو ہے تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی اور اس کے بعد جو ہے انہیں فرشتوں نے مار مار کر سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا تو در منصور میں تفسیلات آتی ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے جیسا کہ کتاب العزمہ میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر بیان ہے کہ ابلیس جنات میں سے ہے نہ کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے he's a fallen angel وہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو فرشتہ مانتے ہیں عیسائی کے وہ فرشتہ تھا جو نکال دیا گیا یہ بعض تفصیلات ہیں اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اولاد آدم پھیلی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے تو اسی طرح جنوں کی جو افضائش ہوئی وہ ہوئی جو پہلا جن تھا اس کا نام تھا مارج اور ایک اور نام آتا ہے اس کی بیوی کا مارجہ لیکن یہ نام جو ہے یہ فرضی ہی سمجھا جا ہے کہ مارج سے مارجہ اس کا مسنہ نکالا گیا اس کی تصنیہ نکالی گئی تو بہرحال جننات کی افضائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جننات کو زمین پر اتارا یہ مارج اور مارجہ یہ اطاعت گزار اور عبادت گزار تھے فرما بردار تھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے اور ان کے باز معمول یہ ہوتا تھا کہ جونکہ یہ فلائے کر سکتے ہیں یہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں ہوا میں یہ ٹریول کر سکتے ہیں آسمانوں میں ٹریول کر سکتے ہیں تو ان کے لیے معاملہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے پاس جاتے تھے اور عبادتِ الٰہی کے لیے حمد و سنا اور ذکر و تذبیحات وغیرہ سیکھ کر آتے تھے اور آ کر پھر اپنی اولاد کو اس کی تعلیمات سے بہرہ مند کرتے تھے تو ایک رائے ہمارے پاس یہ موجود ہے بعض نے پھر اس میں اور تفصیلات بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تفصیل تو یہ آتی ہے کہ قوم جن میں سب سے پہلے تارانوس نامی جن کو تخلیخ کیا گیا اور بعض نے اس کا نام سومہ بتایا ہے اور بعض نے اسی کا نام مارج بتایا ہے تو جس مارج کا میں نے آپ سے ذکر کیا بعض کتابوں میں اس کا نام سومہ ہے اور بعض میں اس کا نام تارانوس ہے اور تارانوس توے علف رے علف نون واؤسین یہ ایک سپیلنگ ہے ایک اور سپیلنگ اس کے یہ ہیں توے علف رے ہے نون واؤسین اور جس طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی تخلیخ ابلیس کی تخلیخ سے کم و بیش ایک لاکھ چوالیس ہزار سال پہلے ہوئی ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکام دیئے مجھے کوئی مسترد حوالہ نہیں ملا جس میں ان کی بیوی کا نام یا تخلیخ معلوم ہو سکے البت ان کے اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی یوں ان کی قوم کثیر تعداد ہوتی رہی بڑھتی رہی رفتہ رفتہ ان میں سرکشی بھی آئی کیونکہ ناریت تھی وہ رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پہ اتر آئی ان کی بدعمالیوں کے سبب تخلیخ کے چھتیس ہزار سال بعد کثیر تعداد عذاب موت کی نظر کر دی گئی اب روح زمین پہ کہیں کہیں نیک ہستیاں باقی تھی اب آپ کو لے چلتا ہوں ایک کتاب جس کا نام ہے معارج النبوت اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 368 قرآن کریم میں وَالجَانْنَ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور جنہوں کو ہم نے نارِ سموم سے تخلیخ فرمایا ہے نارِ سموم وہ دہکتی ہوئی آگ تھی جس کو خالقِ کائنات نے بنایا تھا جس میں نور و ظلمت کا امتزاج تھا نور سے ملائکہ کی تخلیخ فرمائی گئی اور ظلمت سے دیو اور اجنا یعنی کہ جن وجود میں آیا اس آگ کے جوہر سے جان جو کہ تمام جنوں کا مورس عالی تھا یہ وجود میں آیا چونکہ ملائکہ کی تخلیخ نور سے ہوئی تھی اس لیے وہ اطاعت و عبادت میں مجغول ہو گئے اور گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ و معصوم رہے شیعتین چونکہ دھوئے اور آگ سے بنے تھے اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہوئے اور ایمان و اطاعت سے بے بہرا رہے چونکہ جنوں کی تخلیخ آگ سے ہوئی تھی جو نور و ظلمت کا امتزاج رکھتی ہے اس لیے بعض جن دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور بعض کفر و طغیان پر رہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اولاد و پسپندگان ابو الجن یعنی مورس عالی جس کا نام سومہ اور لقب جان ہے اور ابو عیسیٰ اسفہانی کی روایت کے مطابق کہ جب تارنوس کی اولاد میں سلسلہ تبالد و تناسل بڑا اور ان کی اولاد پھیلی تو اللہ تعالی نے ان کو اتباع شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں مکلف قرار دیا لہٰذا تارنوس اور ان کی آل و اولاد نے اتباع شریعت منظور کیا اور حکم الہی کی تعمیل کی اور ان کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرتی رہی یہاں تک کہ ایک دورہ جس کی مدت متقدمین نے ترے سٹھ ہزار لکھی ہے بعض نے پتچیس ہزار دو سو سال اور یہیہ مغربی نے چوبیس ہزار لکھی ہے جب یہ متد با اختلاف روایت مکمل ہوئی تو ان کی فطری جبلت آتشی ہونے کی وجہ سے لوٹ آئی اور انہوں نے ظلم و سرکشی و نافرمانی کا آغاز کیا اور برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب شروع کیا حق تعالی نے فرد جرم کے آئیت کرنے کے بعد مختلف سزاؤں کے ساتھ ہلاک فرمایا مگر وہ جو اتباع احکامات خداوندی کرتے رہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے پھر ایک جن جس کا نام حلیہ بنیس تھا ان کا سردار مقرر ہوا اور ان کے لئے نئے احکام مقرر کیے گئے اور جب وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ اپنی اصلیت پر اتر آئے تو پھر ان سرکشوں کو سبق سکھایا گیا نافرمانی تغیان سے یہ دور رہے جو وہ تو بج گئے محفوظ رہے اور باقی حلاک کر دئیے گئے اور پھر ایک اور شخص جس کا نام بلہقات تھا اسے حاکم بنایا گیا اس طرح جب تیسرا دور مکمل ہوا تو انہوں نے پھر اپنی پرانی روش کو اختیار کیا اور ان پر ایک دفعہ پھر عذاب اترا ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہی اور باقی سب ختم کر دئیے گئے پھر اس زمانے میں ایک شخص جس کا نام حاموس تھا وہ بڑی فضل و دانشمند آدمی تھا تو اسے ان کا سردار بنایا گیا جو ایک عرصے تک عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں مجغور رہا اور شریعت کے حکامات کو ان میں نافذ کرتا رہا حاموس کے مرنے کے بعد شریع اور مفسدوں کی بنائی اور انہوں نے غرور اور سرکشی کو اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا لیکن ان کی سرکشی اتنی بڑی کہ انہوں نے ان کو انکار کر دیا یہی وہ دور تھا جس میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی اور اس کی اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں دل تہلانے والی شخصیت قومی حیثیت سے اسے اب الغوی بھی کہا جاتا تھا اسی طرح اس کی ماں کا نام جو ہے وہ نبلیس آتا ہے قوم کی تباہی و بربادی کے آخری سالوں میں ابلیس یعنی کہ عزازیل کی پیدائش ہوئی اور پھر ایک دفعہ ان پر عذاب چوتھے دور کی تکمیل کے بعد حکمتِ الہی اس بات کی متقاضی ہوئی کہ نظام میں تجدید کی جائے لہذا ملائکہ کو ان کی سزا کے لیے مقرر فرمایا ملائکہ آسمان سے اترے اور جنہوں کو سزا دے کر بہت سوں کو جزائر اور جنگلوں میں منتشر کر دیا اس جنگ میں بہت سے مارے گئے ان باقی رہنے والوں میں بہت باسلاحیت بھی تھے وہ ملائکہ کے ہاتھوں قیدی ہوئے اور اپنے گھروں کو لٹا دیے گئے اور ان میں ایک شخص ابلیس بھی تھا جو عزازیل کے نام سے مشہور تھا اس کے باپ کا نام خبلیس تھا جس کی شکل شیر کی معنی تھی ابلیس کی ماں کا نام نبلیت تھا جس کی شکل بھیڑیے کے معنی تھی ابتدا میں عزازیل اپنے باپ کی وجہ سے تانوں کا شکار ہوتا تھا عزازیل کا حال اور اس کا انجام اس طرح ہوا کہ اس جن زادے کو فرشتے قید کر کے آسمان پر لے گئے اس نے وہیں آسمانوں پر نشن ہوا پائی اور دن بدن ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہوا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا یہ ملائکہ کی تعلیم و تربیت کا تھا یہ چند ایک معلومات تھیں ابلیس کے مورز وجود میں آنے یا پیدائش سے متعلق اور اس کے ماں باپ سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ابلیس آسمانوں میں کیسے پہنچا اور پھر اس کے بعد اس کی وہاں پر کیسے ترقی ہوئی اور وہ کیسے فرشتوں کا معلم بن گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں